ڈائیس کیسو سبھی لوگ آج ہم پیس سے کھلے جا رہے ہیں جی ٹی آف آئی ڈائیس آج جو چیلنج لے کر آئی ہوں وہ والڈ کا خطرناک چیلنج ہے اور اس کو جو بھی کمپلیٹ کرے گا اس کو دھے سارے نا ملیں گے یہاں سے پیرا شیوٹنگ کے ذریعے چھلاک لگانی ہے اور ان تیروں کے بیچ سے ہو کر جانا ہے یار اگر تو رسنا پیرا شیوٹ اسٹائر کے ساتھ آڑ گیا یعنی تو رسنا بھی ٹچ ہو گیا پیرا شیوٹ آٹومیٹک کٹ جائے گا اور جو ساتھ جا رہا یعنی جو بھی چیلنج کمپلیٹ کر رہا ہوگا وہ نیچے جا کر کرے گا یہ والا چیلنج کافی خطرناک ہے اور جو بھی جیتے گا اس کو یہاں پر دھے ساری گانیا گولڈ ڈائیمنٹ سب کچھ ملے گا فیلان یار ایک گاری چلا گا تم لوگوں کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچر ہے فیلان یار ریڈ والی یا وائٹ والی بلی والی کوئی بھی چیک کر کے ریڈ والی چیک کرتے ہیں یار ریڈ والی کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو اسی کو بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کی سپیٹ میکسیمم 700 کلومیٹر پر آور یار یعنی اس کی سپیٹ 700 ہے اور اس کو چلانے میں بھی کافی مسار آتا ہے اور اس کا انٹیریل بھی کافی ساتھ رہا ہے بلیک کلر کا ہے چلتے ہیں یار چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ چیلنج ہوگا تو تب یار کوئی جیت پائے گا کہ کونسی گاری کس نے جیتنی ہے فیلحال یا سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو فٹا فٹ ویڈیو کو لائک اور چین کو سبکرائب کر دینا اور آج جو پہلے جانے والا ہے وہ ہے شیوہ لاس ٹائم سینچان اور میں گئے تھے پہلے سینچان گیا تھا اس کے بعد میں گیا تھا اور لاس میں جو گیا تھا وہ گیا تھا شیوہ تو آج شیوہ کی باری ہے دوسرے لوگ پہلے پہلے سینچان گئی اور لاس میں میری باری ہے تو چلو یار پہلے شیوہ جانے والا ہے یہ والا چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یار یہ چیلنج کمپلیٹ کر پاتا ہے یا نہیں فیلحال لگتا رہا ہے یار نہیں کر پائے گا کیونکہ بہت ہی خطرناک چیلنج ہے بے فریکلنج یہ والا چیلنج میں ہی کروں گا تجھے پاتھ نہیں ہے شیوہ کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے بہت ساری پاور ہے میرے پاس میرے پیرا شوٹ کھول دیا ہے اور میرے پیرا شوٹ بھی ریڈ کلر والا لیا ہے تاکہ یار شیوہ جو ہے نا اس کو ریڈ کلر بہت ہی پسند ہے اس لئے آرام سے لے گا چلتا ہوں اب اے ٹکرانا مات یار اگر اگر دور سے بھی ٹکرا گئی جو ہرام سے نیچے کے لیتے ہیں اب جو ساری نیچے لیتے ہیں یار نیچے نیچے ابے کا پچھا رہا ہوا ابی آرگیا اب اے یار کیا ہو گیا ابے یار سارا زبنہ چور ہو چکا ہے میں نے سوچا یار یہاں سے نیچے اور نیچے کرتے کرتے کہاں نیچے لے کر آگیا ساری میری گلتی ہے اب یہاں سے سیدھا چھلانگ لگانی ہے اور سیدھا فریکلنگ اور سنچن کے پاس جانا ہے سنچن سے ہو گیا تو سارا دن میرا دماغ خراب کرے گا اس لئے جتنی مرضی کوشش کر لو سنچن سے نہ ہو پائے فرنگی بھائی آگ تو میری بار ہی ہے آج تو میں جیت جاؤں گا یہ والا چیلنگ تم لوگوں کیا لگتا ہے یہ والا چیلنگ میں جیت جاؤں گا تو وٹا وٹ کمیس کرو چیلنگ چلنگ بھائی آگ تو میں تکمش کرو ہے میں چواند کمپلیٹ کرنے Herz ko بھانگو بھانگیا ہے پیریشوند میں میری دیا چالنگ کا خیار stakeholders کرو گا خیار بھائی آگ آؤ درد ہی مثال شید لقت کو ملتی بھائی آگ تو خطر ش کرو گا 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 خطر شد لگا ش کرو گا chainا ایسے بنایا تھا کہ ان دونوں سے نہ ہو پائے اس طرح کا چیلنج میں نے یار بنایا تھا سینٹوس میں یہ جو ریڈ کلر کی گار ہے جس کی سپیٹ میکسیم سیون انڈرٹ ہے اس کو میں چلاؤں گا لیس کو فٹہ فٹہ یہاں سے لگاتے ہیں جیمپ اور سیرہ چلتے ہیں یار پیرا شوٹنگ کے ذریعے چیلنج کمپلیٹ کرتے ہیں فیلال یار آرام سے چلتا ہوں کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے یار چلتی کی بات نہیں ہے فیلال دو ٹیروں سے تو میں گزا چکا ہوں یہ شاید لاسٹ والا ٹیر ہے اور میں اپنے ایک ہو رہا تھا میں نے یار گلتی کر دی اوکے یہ ہو چکا ہے چیلنج کمپلیٹ اس کے بعد چلتے ہیں یار مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ والا چیلنج میں کمپلیٹ کر رہی جاؤں گا کیوں کہ آر ایڈ یار میں نے دو مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں اس کے بعد ان دونوں کو بلایا تھا کہ میں بھی ٹرائی نہیں کیا یہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے یار میرے ساتھ لوگوں کیا پتا یار میں آر ایڈ یار پریسٹک کر چکا ہوں اگر یہ لوگ پریسٹک کر چکے ہوتے تو یہ بھی چیلنج کمپلیٹ کر لیتے لیکن فیلحال یار میں اپنی گاری کو لیتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں اور یہ جو گورڈ ڈائمٹ پڑا ہوئے سارا کا سارا یار یہ دونوں ہی لے کر آئیں گے ان دونوں کے زمبے میں نے لگا دیا میں تو گاری لے کر جا رہا ہوں یار بھائی صاحب اتنی مہنگی کاری لے کر جاؤں گا سیدھا لو سینٹوس میں اللہ سینٹوس کے واسیوں کو دکھاؤں گا کہ فرینگلن کے پاس اتنی خوطاناک گاری آ چکی ہے اب ایرام سے لینڈنگ ہو جا چلو بھائی گائز اوکے کافی دور آ چکا ہوں اوپر سے میں نے گاری کو چھلانگ لوگائی تھی اب جا کر میں نیچے پہنچ چکا ہوں گاری کے چاروں کانٹ ٹو چکے ہیں دونوں کے سائٹ اور ایک پیچھے کا اور ایک آگے کا اپنا آرام سے اس کو لے گا چلتا ہوں سیدھا یعنی کہ اس سے لو سینٹوس میں گھومانا ہے اور لوگ سینٹوس کے واسیوں کو دکھانا ہے کہ فرینگلن کے پاس اتنی خوفی خوطانا گاری آ چکی ہے پہلے تو یار اس کی سپیٹ چیک کر لیتا ہے میکسیمم اس کی سپیٹ ہے کتنی مجھے تو سیون انڈرٹ پتایا تھا جب میں نے گاری لینے کیا تھا کہ یہاں پر پولیس والے پولیس والوں کے ساتھ ٹکر ہوگی اور یہ یہاں پر کر کے رہے ہیں لوگوں کی گاری چیک کر لیتا ہوں یار ان لوگوں کے پاس بھی اتنی کافی خطانا گھر یہاں چکے ہیں چلویں اتر پولیس والے تیری ایسی چلویں اتر میں بیٹھتا ہوں یار کافی دن ہو چکے پولیس والوں کی کوئی گاری باری چوڑی نہیں کی چلیے شہر میں نے سوچا یار کوئی ٹرائی کر لیتے ہیں اس کو بھٹا فر بھائی نکلتے ہیں ایسا نہ ہو یار مجھے گولی نہ مار دیں اس لئے بھٹا فر گاری میں بیٹھتے ہیں اپنی گاری کو لے کر سیدھا چلتے ہیں لو سائیڈ ڈوس میں اپنی گاری کو چیک کرتے ہیں کتنی میکسی میں سپیڑ ہے ابھی بھائی صاحب یا سیدھا جا کر ٹھوک ہی دیا اوڑے نہیں ابھی یار ٹراغ نہ سنگی او بھائی او بھائی یار اس کاری والے کی مجھے آنکھ نیچے ہی ٹھوک رہی ہے چلو گائی اپنی گاری نکالتے ہیں اور میرے چکر میں نا یہاں پر کافی تقریف فائٹ ہو رہی ہے یار میں نے سو سیدھا چاہ کر گاری جو ہے نا وہ ٹرک والے میں ٹھوک دی ٹرک والا جو ہے نا وہ اتر کر کسی اور کو مار رہا ہے ہر گاری والے یار میری وجہ سے کتنے لوگ فائٹ کر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ بھائیس اب پانچ پانچ فائٹ کر رہے ہیں دو ٹرک والے ہوں گے اور ایک دو گھاری والے ہوں گے شہر اس لیے ابھی ابھی یار یہ نیچے کیسے آگیا ابھی مجھے کولی مارے گا پھر مجھے مارتا اس لیے میں نے نا اس کو نیچے دے دیا اب یہ نہیں اٹھنے والا بھائی یہ دوبارہ اٹھ کر آ گیا یہ اب نہیں بچنے والا چل تیری ایسی کٹ ایسی یار کم فر یار میری وجہ سے میں مانتا ہوں یار مجھ سے گلتی ہو گئی سیدھا جا کر گاری کو ٹرک میں ٹھوک دیا اس کے پاس ٹرک والا اٹھر کر ان لوگوں کو ماننا شروع کر دیا یار کم فرن ٹرک والے کے کام ہے میرے کہاں سے کام ہوئے اب میں چلتا ہوں سیدھا اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں اس کو یہاں سے فل سپیر میں لے کر جانے والا ہوں ابھی تو میکسیمم ٹری ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ نہیں گئی یار فائیو ہنڈرڈ سے کروس کرنی تھی لیکن فیلہار یار سارے چھانس اور کروس ہو پہی ہے فائیو ہنڈرڈ لے کر جانی ہے یار گاری ہے اتنی مہنگی کاری ہے اتنی سپورٹن کے ساتھ لے کر آیا تو اس کی میکسیمم سپیچ چیک کرنی ہی کرنی ہے یار جتنی مرضی ہو جائے اس کو نا فور ہنڈرڈ سے فائیو ہنڈرڈ تک لے جانی ہے کیونکہ ابھی نا میں نے اس کو ٹیس کی ہے فور ہنڈرڈ تک گئی ہے ابھی نا اس کو فائیو ہنڈرڈ تک لے جائیں گے اس لیے یہاں سے تھوڑا سا نا اپنی گاری کو رکھتے ہیں اور جیسے رکھتے ہیں آگے والا جو حصہ نا وہ سارا ساف ہو جائے گا پیچھے جتنی بھی گاریاں آتی جائے گی وہ رکھتی جائے گی کیونکہ یار آگے میں کھڑا ہوں اس لیے ساری کی ساری گاریاں تک رکھیں گی لے سکو آب تو کم فارم یار پائیو ہنڈرڈ کی طرف پہنچیں گے پہنچیں گے کترے پہنچ گے ابھی 300 ابھی 300 تک ابھی پہنچی ہے فیلال 400 کلوس ہوتی ہے نائی یار ابھی نا 400 پر گئی ہے اور اس کا مطلب ہے یار مجھے کسی اور ایریا میں جا کر ٹرائی کرنی پڑے گی جیسے کہ ایرپورٹ کی طرف جانا ہے جا کر ٹرائی کرنی پڑے گی اس طرح کی یار گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آج کے لیے اتنے ملتے ہیں ڈیکسٹ والی اپیسوڈ پہ تب تک لیے چینل کو سبکرائب ویڈیو لائک کر دینا اور تب تک میں یار سپیٹ ٹیسٹ کر لے تو اپنے والی گاری کی کیونکہ یار اگر میکسیم فائی بندر تک کھوچ گئی تو یہ والی گاری سیکسکس پول ہے اور اس کو ریپیرنگ کروا گا سیدھا لوسین ٹوس میں رکھیں گے